کس قدر اولاد کسی ہو جاتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انہیں ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتے ہیں بڑے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کیلئے درستے نہیں آج پہنے ماں باپ پرستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں رہی ماں باپ کو عدم و احترام باقی نہیں ان کی خوشیاں باقی نہیں کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لئے لے بھی نہیں جاتے کہ بھائی آپ کے لئے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چی پسند نہیں کبھی کبھی بھول کر تو صبح یا دھپیر یا رات میں لے جاؤ اب آپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ ابباجان یہ میں بازہ سے نکل آتا ہے میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لئے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کہلا پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور باپ آپ اس دن کو یاد کرو جو بیٹے کہتا تھا ہمیں آج کرائی کھانے کا جی چاہ رہے ہیں ماں کی طبیت ٹھیک ہو یا نہ تو وہ کرائی پکا کر کھلاتی تھی وہ ٹل دی وہ ماں ایک باور چی نہیں تھی نہیں ہمیں یہ بسند نہیں ہے میں نے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنایا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی آج تو گھر کا سامان لاتے تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے کہ ماں باپ دیکھ نہ لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہوں سے لائے ہو ارے ایسا سنوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ ہے ان سے محبت کرنا سیکھو ان سے بیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی بکا سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑی ماں بستہ سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے